آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل تین سو اٹھارہ کا ٹی اے میں یعنی معاشیات ایکنومکس کا دوہزار تیس چوبیس کا اس کی پی ڈی ایف اور نوٹس اور کیا نامیں آن لائن آف لائن کلاسز پریکٹیکل سب چیزیں اویلیبل ہیں اور آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کر شکتے ہیں پہلا سوال ہے جس کا بھی پارٹ ہوا ہے ہندوستان نے اپنے مختلف سماجی و معاشی مسائل حل کے لیے پنچ سالہ منصوبہ منصوبہ بندی کے نظام کو اختیار کیا اس بیان کی روشنی میں ہندوستان میں پنچ سالہ منصوبے کے مقاسد کو موزیت کی توسی کریں اس کا جواب ہے ہندوستان میں پنچ سالہ منصوبہ بندی کے نظام کو لے لینا اس وقت ملک کو درپیش پہچیدہ سماجی اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے انتہائی متعلقہ تھا اس نے غربت ادم مساوات کم ذرعی پیدوار اور ناکافی سنتی اور بنیادی دھاچے کی ترقی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک منظم انداز اختیار کرنے کی اجازت دی منصوبہ بندی کے عمل نے وسائل کی تقسیم اور غلطیوں کو درست کرنے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان چیلنجز کو حل کرنے میں پیش رفت کے لیے بقاعدہ جائزوں میں سہولت فرام دی دوسرا سوال ہے جس کا بی پارٹ ہے ایک کسوی صدی کی شروعات میں ہمارے ملک سے غریبی اور بے روزگاری کے حد کو کم کرنے کے لیے حکومت کے ذریعے شروع کی گئے کچھ محسر پروگرام اور پولیسیوں کا مختصر بیان کریں تو اس کا جواب ہے کسوی صدی کے اوائل میں اندوستانی حکومت نے غربت اور بے روزگاری سے نمٹنے کے لیے کئی محسر پروگرام متعارف کر آئے مہاتمہ گاندی نے نیشنل رول ایمپلائیمنٹ کارنٹی ایکٹ دہی کارخانوں کو کم از کم سو دن کی گارنٹی شدہ عجرت روزگار فرام کرتا ہے جس میں خواتین کی شرکت اور پائدار ترقی پر زور دیا جاتا ہے قومی دہی روزی روٹی مشن این ایم آر ایل دہی غریبی خاندانوں کے عمدی پیدا کرنے والے اساسے اور سیلف پلیپ گروپوں کے ذریعے تربیت فرام کر کے ترقی کرتا ہے سورنی جتنی شہری روزگار کا مقصد شہری بے روزگار کم کرے گا افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا خود روزگار کے منصوبوں کو فراغ دینا اس کا ہندوستان کی دہی آبادیوں سے شہری علاقوں کی طرف بہت تیزی کے ساتھ عجرت کر رہی جس کے سبب بے روزگاری مزدوروں کو ایک مخصوص فوج تیار ہو رہی عجرت نقل و مکانی کے ازباب کی شنافت کریں اور عجرت کے بڑھتے ملان پر قابو پانے کے لیے کچھ مناسب اقدامات پر تجویز کریں اس کا جواب ہے ہندوستان میں دہی سے شہری عجرت محدود دہی روزگار کے مواقع بہتر شہر ملازمت کے امکانات اور میار زندگی میں بہتری کی خواہشات جیسا وہ عامل سے کار فرمائے اس رجحان کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کی دہی ترقی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے بشمول ذرات ذرعی کاروبار و مہارت کی ترقی میں سرمایہ کاری دہی سنتوں کو فروغ دینا بنیادی رہاچے کی ترقی اور تعلیم اور صحت کی دیکھبال تک رسائی متبادل فراہم کر سکتی ہجرت کے دباؤ کو کم کر سکتی چوتھا ہے جس کا بھی ہے شمارات کے مطالعے کے مطابق شماریات کا علم یا شماریاتی طریقے جسے شماریاتی جاج کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے شماریاتی جاج میں استعمال ہونے والے آلات اور تقنیقوں کی مدد سے اس مراحل کی وضاحت کریں تو اس کا جواب ہے ڈیٹا اکھٹا کرنا ڈیٹا اکھٹا کرنا شماریاتی انکوائری کا پہلا مرانا ہے شماریاتی ڈیٹا بنیادی طور پر پر پرائیمیری اور سیکنٹی ڈیٹا میں تقسیم کیا جاتا ہے بنیادی آداد و شمار برائرات سروے کے ذریعے جواں کیے گئے ڈیٹا ہیں برائرات پہلے آدھ کے ذریعے سروے مشاہدات یا تجربات کے ذریعے ڈیٹا کی تنظیم آداد و شمار کی تنظیم سمرارڈ ڈیٹا کو اس شکل میں ترتیب ہے جس سے ملتے جنتے ڈیٹا کو بڑے پیمانے پر موازنہ کرنا آسان وہ مزید تجربہ ممکن ہو سکے ڈیٹا کی پبلشنگ ڈیٹا کی پیش کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کی اس وضعے اور پرکشیر انداز میں نمائی جس سے آساری سے پیچھا سمجھے اور تجزیہ کیا جانا جائیں گے پانچوائے یہ مانا جاتا ہے کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے معاشی پالیسی دیار کرتے وقت مضبط معاشی بیانات اور میاری معاشی بیانات دونوں جانب دار ہیں ناجدہ پزی مثال مناسب مثال دے کر بیان کی توصیق کریں تو اس کا جواب ہے کہ معاشی پالیسی کی تشکیل میں مضبط اور میاری معاشی بیانات ایک دوسرے سے جڑے ہیں پالیسی سازوں کو باخبر اور قدر پر گمنی فیضلہ سازی کے عمل کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے مضبط بیانات معاشی مہظاہروں کے ایک معروضی تزدیہ پیش کرتے ہیں جو معاشیات اور موجودہ حالت کو سمجھنے کے لیے حقائق کی بنیاد پر فرام گیا مثال کے طور پر بتایا گا کہ پچھلی سی ماہی میں بے روزگاری میں دو پرشن اضافہ ہوا اس کے بعد بھائی یہ ساری باتیں لکھ دینا کیونکہ یہ بہت بڑا ہو جایا گا کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے کمین کر کے پوچھ لینا لیکے لیکے لمبہ کافی ہے چھوٹا سوال ہے اپنے علاقے کے دو سکول سے بورڈ امتحانات میں طلبہ کی کارگردی سے متعلق جائٹا ہی گھٹا کرنا ہے یہ سارا آپ اس میں لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہاں فوٹو لگا دیئے گا اپنے سکول ہوئے رہے ہیں پورا ایسے ہی لکھنا ہے اور یہ آخری پیچ تو ساتھیوں یہ آپ کے لیے جو ہے اسائیمنٹ تھا دوستو ایکنومکس کا معاشیات کا امیر ہے سمجھنا آگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جڑے رہے ہیں شیئر تینکیو شیئر تینکیو